اسلام علیکم دوستو ایکسلت گرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں میں لمبائی بڑھانے کے بارے میں اگر آپ کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے صحیح سے تو اس کو کیسے گروت کی جائے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈیلی ایکسسائج جرور کیجئے جب آپ ایکسسائج کرتے تو آپ کی جو ماسپیشیاں ہیں وہ کاری کرتی ہے اور ان کے اندر گروت ہوتی ہے خاص طور پر چودہ سال سے لے کر انیس بیس سال تک آپ کو ڈیلی رننگ جرور کرنی چاہیے یا پھر آپ لٹک جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کسی پیڈ سے لٹک جائے یا پھر کسی بھی جو ہے ڈنڈے پر لٹک جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجے اب میں بات کروں یہاں پر ایک ایسے نسکہ کے بارے میں جو آپ کی لمبائی بڑھانے کے لیے بہت ہی جبردست چیز ہے تو نسکہ لمبائی بڑھانے کے لیے نوٹ کر لیجے دوستو سب سے پہلے چاہیے اشوگندہ اشوگندہ لمبائی اور یہ سمجھ لیے ٹیسٹسٹورن بوسٹ کرنے کے لیے میل کے اندر بہت ہی بہترین چیز مانا گیا ہے اگر آپ اشوگندہ کا استعمال کرتے ہیں اور ایکسرسائج بھی کرتے ہیں تو آپ کا وزن جو ہے نہیں بڑھے گا اور آپ کا شریر ٹھوس رہے گا وزن بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ موٹے نہیں ہوگے آپ ٹھیک ہے وزن تو بڑھتا ہے ویسے اس سے دوسری چیز کے اندر نسکہ کے لینے ہے آپ کو تل تل بھی آپ کو سفید والے لینے ہیں یہ آپ کو پچاس گرام لینے ہیں اور اشوگندہ آپ کو سو گرام لینے ہیں ٹھیک ہے ویداری کند آپ کو لینے ہیں یہاں پر ویداری کند بھی بہترین چیز ہے لمبائے بڑھانے کے لئے تو یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینے ہیں آپ کو پنسار سٹور سے یہ ویداری کند بھی آسانی سے مل جائے گی اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے یہاں پر اس کے اندر ڈالی گئی ہے نسکہ کے اندر سوف سوف وہی ہے جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہو سوف اسپیسلی نسکہ میں اس لئے استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہ نسکہ بینہ سوف کے تھوڑا بہت کبج کر سکتا ہے آپ لوگوں کو تو جن لوگوں کو کبج کی سمجھے رہتی ہے ان کے لئے سوف اس میں ڈالی گئی ہے تاکہ ان کو کبج نہ ہو اور جو نسکہ ہے آپ کو پچ جائے تو یہاں پر پچاس گرام سوف ڈالنی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سو گرام آپ کو دھاگے والی مشریر بھی ڈالنی ہے میٹھا بنائے رکھنے کے لئے اور سواد بنانے کے لئے اس کو اب ان سبھی چیزوں کو آپ کو گرینڈر میں گرینڈ کر کے باری پاورڈر کر لینا ہے اور صوبے سام دس گرام کی ماترہ میں لینا ہے ٹھیک ہے کیسے لینا ہے یا میں ابھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ پرہج بتا دوں بیڈی گھڈ کا تمباکو سراب کا سیون بلکل نہیں کرنا ہے اس نسکہ کے دوران یہ آپ کو سب سے پہلی چیزیں کی آوریڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اس کو آپ کو دودھ کے ساتھ لینا ہے اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ کو اس کو گائے کے یا پھر بھینس کے دودھ کے ساتھ دس گرام کی ماترہ میں صوبے کھالی پیٹ لینا ہے اور سراب کو کھانے کھانے کے گھنٹے بعد لینا ہے تیس دن تک آپ لیجے انشاءاللہ